فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کشیدہ صورتحال کے باعث انسانی جانوں کے نقصان پر تشویش ہے پاکستان مشرق وستہ میں عمد کے لیے دو ریاستی حل پر بات کرتا آیا ہے نگران وزیراعظم انوارالحاق کاکر سمیت اہم سیاسی شخصیات نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلے کے پرامن حل پر زور دیا ہے درجمان دفتر خارجہ نے مشرق وستہ کی صورتحال سے متعلق کہا کشیدہ صورتحال کے باعث انسانی جانوں کے نقصان پر تشویش ہے پاکستان مشرق وستہ میں عمد کے لیے دو ریاستی حل پر بات کرتا آیا ہے ایک قابل عمل اور خودمختار فلسطینی ریاست کو انیس سو سٹھ سٹھ سے پہلے کی صورتحال پر قائم کیا جائے نگران وزیراعظم انوارالحاق کاکر نے مشرق وستہ میں پیدا ہونے والی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ پور تشدد صورتحال پر افسردہ ہو صورتحال مسئلہ فلسطین کے فوری حل کی متقاضی ہے مزید کہا کہ ہم شہریوں کی حفاظت اور دونوں اعتراف سے تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں سابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تازہ صورتحال مشرق وستہ اور پوری دنیا کے عمد کے لیے سنگین خطرہ ہے پائیدار عمد کے لیے دو ریاستی حل پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہوگا مشرق وستہ کا عمد دو ریاستی حل میں پوشیدہ ہے سابق صدر عاصف علی زداری نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی ہمدردیاں اور دعائیں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں طویل عرصے سے فلسطینی عوام ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن چاری ایک ہی بیل کے چار ازلا کی ریکاوریز میں زمین و آسمان کا فرق سامنے آ گیا خانے وال سے دو عرب، ساہی وال سے چالیس کروڑ، اوکارہ سترہ عرب اور قصور سے انیس عرب کی ریکاوریز نہ ہو سکیں قصور بجلی چوری میں سب سے آگے اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو ریکاوریز میں مشکلات کا سامنا ایک ہی بیلٹ کے چار ازلا میں ریکاوریز کے اعداد و شمار میں زمین آسمان کا فرق وزارت تورائی کے مطابق خانے وال میں دو عرب، ساہی وال سے چالیس کروڑ، اوکارہ سترہ عرب اور قصور میں انیس عرب کی ریکاوریز نہ ہو سکیں خانے وال کے پانچ لاکھ بیالیس ہزار سارفین کو پینتیس عرب، قصور کے آٹھ لاکھ تین ہزار پانچ سو بیاسی سارفین کو ایک سو بائیس عرب روپے کی بجلی فراہم کی جاتی ہے اوکارہ کے سات لاکھ انسٹھ ہزار سارفین کو ستاون عرب، زلہ ساہی وال کے چال لاکھ اکتر ہزار سارفین کو چھتیس عرب ساٹھ کروڑ روپے کی بجلی دی جا رہی ہے آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کو آزاد کشمیر اور خیبر پختون خواب میں سات اشاریہ چھ شدت کے تباکن زلزلے کو اٹھارہ سال بیٹھ گئے مگر زلزلے کے بعد تشکیل دیئے گئے تعمیر نو کے پلان کے تحت نیو بالا کورٹ سٹی اور آزاد کشمیر میں صحت اور تعلیم کے منصوبوں کی تعمیر آج بھی مکمل نہیں ہو سکی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کو آزاد کشمیر اور خیبر پختون خواب میں قیامت سغرا برپا کرنے والے سات اشاریہ چھ شدت کے زلزلے کو اٹھارہ برس بیٹھ گئے تباکن زلزلے میں انیس ہزار بچوں سمیت ستاسی ہزار سے زائد افراد لکمہ اجل بنے یہ سانحہ پینتیس لاکھ افراد کو بے گھر بھی کر گیا جبکہ مجموعی طور پر اسی لاکھ افراد متاثر ہوئے مزفر آباد اور بالا کورٹ زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر تھے دیگر متاثرہ علاقوں میں باغ، رابلا کورٹ، بٹکرام، ایپٹ آباد، ناران، کاغان اور اسلامباد شامل تھے زلزلے سے چھ لاکھ مکانات، سترہ ہزار سکول اور ہسپتالوں سمیت اٹھتر ہزار امارتے بھی ملبے کے دھیر میں تبدیل ہو گئیں جب بھی کہیں یہ پلیٹ مومنٹ ہوتی ہے تو یہ ڈسٹرب ہوتی ہیں تو ان پلیٹس کو واپس اپنی جگہ جوڑنے کے لیے بھی زلزلے ہی چاہیے ہوتے ہیں جنہیں ہم آفٹر شاکس کہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تقریباً تین ہزار آفٹر شاکس کا انتظار کرنا پڑا تب جا کے وہ پلیٹ اپنی جگہ پر آئی تو اس کے بعد وہ پھر آنا بند ہوئے تو اس کے یہ تھا کہ وہ چونکہ اس کا میکنزم ایسا تھا کہ اس نے بہت سارے علاقے کو ایفیکٹ کیا جس میں مضافرہ بات تھا، بالا کوٹ تھا اور اس میں ہمارے بیلڈنگ کوٹس کا برا پرابلم تھا پہاڑی علاقے میں زلزلے کے بعد ہونے والی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مواصلات کا نظام بھی تباہ ہوا اور مجموعی طور پر ہونے والے نقصانات کا تخمینہ پانچ ارب ڈالر لگایا گیا زلزلے کے بعد چودہ ہزار سات سو پانچ منصوبوں کی نشاندہی کی گئی سات ہزار سات سو بیالیس آزاد کشمیر میں تھے جن میں سے بیشتر منصوبیں مکمل ہو چکے ہیں لیکن اٹھارہ سال بعد بھی نیو بالا کوٹ سٹی سمیت آزاد کشمیر میں صحت اور تعلیم کے منصوبوں کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی سیاسی منظرنامے سے کچھ خبریں شامل کریں سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاستہ ڈوب رہی ہے الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بالکل مخدوش ہو جائے گا ہر سیاستدان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے میرے ہاتھ کھولے ہیں تو میرے مخالف کے بھی ہاتھ کھولے ہونے چاہیے پاکستان اس وقت داخلی اور بیرونی مشکلات سے دو چار ہے ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ ہماری مشکلات کیا ہیں ہم نے کہا تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ کمیشن قائم کیا جائے جو مسائل حل کرے وہ پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہی تھے پاکستان داخلی مشکلات سے بھی دو چار ہے اور بیرونی خطرات سے بھی دو چار منحس القوم ہمیں اپنے وطن کے لیے سوچنا پڑے یہ ایک نظریاتی جنگ ہے لوگ اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں لوگ مفادات کی جنگ لڑتے ہیں لیکن ہم نے اپنے نظریاتی تسلسل کو برقاب رکھا ہے میرے روایات ہیں میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جن سے باہو لیکن اگر قانون کے گھیرے میں آیا ہے تو پھر قانون تو پھر قانون ہوتا ہے نہ میں اس سے مستثنہ ہوں نہ آپ مستثنہ ہے نہ بھی اور مستثنہ دوسری جانل چیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں ہر مسئلے کا حل انتخابات ہیں مزید کہا نواز شریف کی واپسی کے اعلان سے پیپرز پارٹی خوش ہے میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن کے خلاف ہوں گے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے الیکشن نہ ہوا تو سب ذبردار ہوں گے وہ جیکب آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے ان فیکٹ ہم تو بہت جلدی میں ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اور ہم عوام کے خدمت کر سکیں پندرہ دن بعد بیس دن بعد میعہ صاحب آ رہا ہے تو مناسب ہوگا کہ یہ پورا بوجھ جو ہے وہ میعہ صاحب کا خاندان صرف نہ اٹھائے اتنا لمبا اصہ ایکزائل کارٹ کے وطن واپس آ رہا ہے تو خواجہ آصف صاحب کا اچھا ہوا کہ سیالکورٹ میں پریس کانفرنس ہوا جو باقی ہمارا کالیگز ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں غائب ہو چکی خوش آمدید خوش آمدید میعہ صاحب خوش آمدید کے چوکنگ تو ہوتا جب وزیر خواجہ پہ ہم کوشش کیا کہ ہر فورم پلے اور ہر پلیٹ فورم پہ ہم فلسطین کے عوام کے نمائندگی کر سکیں ہم نے کوشش کیا سابق وزیر داخلہ اور نونلی کے رہنمار آنا سناولہ کہتے ہیں موجودہ حالات میں عام آدمی مہنگائی کے ہاتھ تو بہت تنگ ہے کسی دوسرے ریڈر کے پاس ملکی ترقی کا راستہ نہیں ہے ملکی سیاست تباہ کرنے والے آج مظروم بنے ہیں مزید کہا سیاسی انتقام کے قائل نہیں بلکہ یہ مقافات عمل ہے وہ فیصلہ بات میں پارٹی کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہے تھے پاکستان جس بہرانی قیفیت میں گیا ہوا ہے معاشی طور پہ بدحالی ہے عام آدمی جو ہے اس کا مہنگائی کے ہاتھوں برا حال ہے عام آدمی کی زندگی مشکل ہے قوم کو بیا نواز شریف نے جو امید دی ہے پاکستان مسلم لیگ نے قوم کو جو امید دی ہے اور اس کو یقین میں بدلنے کا دعویٰ کیا ہے تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر بتائیں اور کیا ہے کس کے پاس پھر کون سا راستہ ہے کوئی اور کون سا جماعت ہے اور کون سا لیڈر ہے وہ جو بیڈیا پہ بیٹھ کے مو سے آگ نکالتے تھے وہ اب اس طرح سے روتے ہیں کہ بے حال ہو جاتے ہیں آپ برشے اقتدار تھے تو اس وقت آپ کی باتیں کیا تھیں نگران وزیرالہ پنجاب موسین اکوی کہتے ہیں زہرات کے شعبے کے لیے جلد بڑے پیکج کا اعلان کریں گے اداروں کی مدد سے مشکلات پر کابو پانے میں مدد ملی نگران وفاقی وزیر سنت اور تجارت گوھر اجاز نے کہا کہ گیرہ سال بعد کپاس کا عالمی دن منانے کی خوشی کپاس میں خود کفیل ہونے جا رہی ہے تفصیلات عبدالقادر کی اس رپورٹ میں ہیں اپٹما ہاؤس لاہور میں ورلڈ کارٹن ڈے کی مناسبت سے نگران وزیرالہ پنجاب موسین اکوی اور نگران وفاقی وزیر گوھر اجاز کی مشرق کا پریس کانفرنس اس موقع پر موسین اکوی نے کہا کہ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے میکمہ ذرافت نے دن رات کام کیا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جدید بیچ کا ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کپاس کی فصل کو کیڑوں سے بچانے کے لیے ایک پاک فوج کا اہم کردار ہے وفاقی وزیر سنت و پیداوار گوھر اجاز نے بتایا کہ پنجاب میں کپاس کی ریکارڈ فصل میں نگران وزیرالہ پنجاب کا اہم کردار ہے نہیں چاہتا کسی ملک سے بھیک مانگے ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی سولہ ارب ڈالر سے ایکسپورٹ بڑھانے کی تجویز دی اس طریقے سے موسین سپیڈ کام کر رہا ہے اسی طریقے سے موسین سپیڈ جو ہے وہ کارٹن کی ریسرچ کے اداروں کو بھی اب پنجاب میں لائے نگران وزیرالہ پنجاب نے واضح کیا کہ جب سے سمگلنگ پر کابو پانے کی کوششیں کی ہیں قیمتیں کم ہو رہی ہیں موسیقی